موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستاعین و صل اللہ علیہ و صحبہ اجمعین و من طبیہم بحسانین علام الدین و بعد محترم ناظرین اس سے قبل کی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے اخلاق حسنہ کے متعلق نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے کچھ حصے کو پیش کیا اور اس کی اہمیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی اخلاق حسنہ زندگی کے ہر موڑ کے پر کام آنے والی ایک عظیم دولت ہے جو ہمارے معاملات زندگی کی اصلاح کر سکتی ہے اور اس کے صدار میں انتہائی اہم کے دارادہ کر سکتی ہے اس سے قبل ہم نے آپ کے سامنے مرسد بن مرسد الگنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اہم حدیث کو نقل کیا کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد کس طریقے سے نماز پڑھ کر اپنی زندگی کو تبدیل کر لئے مرسد بن ابی مرسد الگنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نماز ادا کی اور اس ایک نماز کا نتیجہ یہ نکلا کر ان کی زندگی تبدیل ہو گئی اور اسی حقیقت کو قرآن مجید بہن کر رہا ہے کہ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَا نِلْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرْ کہ یقین النماز بے حیائی بے شرمی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے اب آپ یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ یقین النماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص نماز ادا کرنے کے بعد گلت قسموں کے کاموں سے بے حیائی کے کاموں سے باز نہیں آتا یا رکتا نہیں ہے تو اسے یہ سوچنا چاہئے کہ اس کی نماز وہ ایسی نہیں ہے جو نماز اس کے اس عمل کو روک سکے ہماری نماز کے اندر فالٹ ہے ہماری نماز کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہیں جو نماز ہماری زندگی ہمارے کیریکٹر اور ہمارے اخلاق کو تبدیل نہیں کر پا رہی ہے یہ اس نمازی کا فالٹ ہے نماز کو نہیں ہمیں ویسی نماز ادا کرنا چاہیے جو واقعیتا ہماری زندگی کے اندر اثر چھوڑ جائے اور ہماری زندگی کو تبدیل کر دے ایک ایسا عظیم انقلاب لے کر آ جائے جس کی بنیاد کے پر ہم برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے اور اخلاق حسنہ کے حامل بن سکے اس کے بعد روسے کے مطالق دیکھیں روسے کے مطالق قرآن مجید کیا بہن کرتا ہے روسے کا مقصد بہن کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاكِ تُمْ مُتَّقِي بَن جَاؤ اور مُتَّقِي اسے کہتے ہیں جو گناہوں سے بچنے والا گناہوں سے پرہزگاری اختیار کرنے والا ہوتا ہے تو بتائیے روسے کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ آدمی بہترین اخلاق والا بن جائے ہر قسم کی رضیل گھٹیا حرکتوں سے اور بداخلاقی سے اپنے آپ کو بچا لے یہ روسے کا مقصد ہے عبادات کے ساتھ حسن اخلاق کو جو دیا گیا ہے کہ آدمی عبادت کے ذریعے حسن اخلاق کا حامل بن جائے اس کے کیریکٹر اچھے بن جائے یہ اسلام کا ایک عظیم مقصد ہے اسلام دراصل و عبادات کے ذریعے جہاں بندے کے تعلق اللہ سے مضبوط کرتا ہے وہیں بندوں کے تعلق بندوں سے بھی بہترین بنانے کا حکم دیتا ہے یعنی عبادت میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کے ساتھ ساتھ بندوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا یہ اہم مقصد ہوتا ہے حج کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مطالق کیا ارشاد بیان فرمایا ہے اس سے بیانت کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں حج کا چیپٹر قیم کیا ہے وہ حضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم سے بیانت کیا کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حج ادا کرتا ہے فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُكْ اس میں ایسی باتیں جو بے حیائی یا کیریکٹر لیسو بداخلاقی والی ہوتی ہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتا ہے اور نہ ہی فسکوں کے خلاف شریعت کوئی کام کرتا ہے یہ اسی طریقے سے آتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے کہاں نے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آتا ہے یہ حج کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ آدمی اپنے اخلاقوں کو سوارے اور یہ روزے کا مقصد بھی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا جیسا کہ دوسری روایت کے اندر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا اور نبی حریرت رضی اللہ علیہ وسلم نے قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول من لم ید قول السور والعمل بھی فلیس لیلہ حاجہ فی ان ید طعامہ و شرابہ رواہ البخاری فی کتاب سوم اس نے بات کو حضرت امام بخاری نمت اللہ علیہ جہاں روزوں کا چپٹر قائم کیا ہے و حضرت ابو حریرت رضی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے میں سنا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور اس کے پر عمل کرنا نہ ترک کرے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے اس لیے کہ روزے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ سبا آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا جائے بلکہ اس کا اصل مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بولنا برے کاموں سے بچنا ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں یہ اصل روزے کا مقصد ہے روزے کا پیغام ہے اخلاق حسنا کو سوارنا ہے آپ کے کیریکٹر کو بہترین بنانا ہے آپ کے اچھے اخلاق کی تعمیر کرنا ہے اور عبادت کے ساتھ یہ چیزیں جوڑی بھی ہے اور یہی مسئلہ زکاة کا بھی ہے اس لیے کہ زکاة وہی شخصو ادا کرے گا صدقہ و خیرات وہی شخصو کرے گا جس کے دل میں تنگی نہ پائی جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ کنجوس کو بخیل آدمی کو سماج کے اندر عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ محسنین اچھے اخلاق کے حاملین کی تعریف قرآن مجیز اد انداز سے بیان کرتا ہے جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اللَّذِينَ يُنفِقُونَ بِالسَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ وَالْقَادِمِينَ الْغَيْدَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمَحْسِنِينَ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خوشحالی کے وقت تو بھی تنگ دستی کے وقت تو بھی خرچ کرتے رہتے ہیں کوئی مرحلہ ایسا نہیں آتا ہے جو انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک سکے وَالْقَادِمِينَ الْغَيْدَ مالی حیثیت یہ ہے کہ ہر وقت تو اسے خرچ کرتے رہتے ہیں نفسیاتی قیفیت یہ ہے وَالْقَادِمِينَ الْغَيْدَ اپنے گصے کو پی جاتے ہیں یہ تو ایک اچھی بات ہے لیکن یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ گصے کو سب وقتی طور کے پر پی جانا یہ کمان نہیں ہے ورنہ بہت مطبع ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مجبوراً حالات کے تقادے کے مطابق اپنے گصے کو پی لیتا ہے ورنہ دوسرے لوگ اسے تانہ دیں گے یا اس کی بدخلاقی کے پر انگوشت و نمائی کریں گے اس مرحلے کو دیکھتے ہوئے اس قیفیت کو دیکھتے ہوئے آدمی گصہ پی جاتا ہے لیکن دل میں ٹھانے رہتا ہے جب بھی موقع ملے گا چھوڑوں گا نہیں اس لئے قرآن مجید نے کہا وَالْقَادِمِينَ الْغَيْدَ وَلَا فِيْنَا نِنَّاسِ جو گصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں یہ نہیں کہ وقتی طور پر گصہ پی جانے کے بعد آگے چل کر کسی اہم موقع کے پر یا جب بھی موقع مل جائے موقع کی تلاش میں رہتے ہوئے جب موقع مل جاتا ہے تو اپنے گصے کو ظاہر کرتے ہیں اور اپنے اوپر ہوئے کسی بھی قسموں کے بدلے کا انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ اچھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے بلکہ اچھے لوگوں ہوتے ہیں گصہ پینے کے بعد لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور یہی محسنین ہیں اور اللہ ایسے احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنا قریبی بندہ شمار کرتا ہے تو یہاں پر بہترین صفتیں بتائی گئی ہیں ایک اچھے اخلاق والے شخصوں کی محسن شخصوں کی کہ وہ ہر وقت اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہتا ہے اصحاب اکرام کی زندگیاں دیکھئے کہ کوئی مرحلہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا حضرت عثمان قرید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے موقع کے پر جب مدینہ میں قہت سالی تھی دشکال تھا جہاں پر مال کی کمی تھی بارش کے کم ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان حال تھے ایسے موقع کے پر جب ان کا تجارتی قافلہ آتا ہے مدینہ کے بڑے بڑے بیپاری اس کی قیمت بڑا چڑھا کر دے رہے تھے کہ ایسے موقع کے پر ہم زیادہ سے زیادہ کمالے جائیں گے وہاں پر حضرت عثمان قرید رضی اللہ تعالیٰ نے نے کہا کہ دینے والا مجھے اس سے کہیں زیادہ دے رہا ہے اور لوگ حیران ہو گئے کہ مدینہ کے سارے تاجر یہاں پر موجود ہیں کون ہے جو ہمیں آپ کو اس سے زیادہ دے رہا ہے ہم سے بڑھ کر دینے کی کوشش کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اپنے سارے مال کو اللہ کے راستے میں غربہ اور مساکین کے لیے خرچ کر دیا یہ ہوتی ہے فیادی اور سخاول اور اسلام کا تاجرانہ ذہن کہ یہ لوگوں کے تقادے کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے یا لوگوں کی تنگدستی کو دیکھتے ہوئے ان سے کمانے کی نہیں بلکہ ان کے پر خرچ کرنے کی تلقین کرتا ہے ایسا مزاج بناتا ہے کہ آدمی دنیا داری نہیں دین داری کو اہمیت دے اور لوگوں کی تکلیف اور لوگوں کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرے نہ کہ مزید مشکلات پیدا کرے جنگ تبو کا مقا بڑا ہی اہم تھا اور نازک بھی تھا اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام سے چندے کا مطالبہ کیا اور ٹیمیزی کے روایت میں تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بے اور کہا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں سواؤں اٹھ دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں یہ بات سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے پر حضرت عثمان قری رضی اللہ تعالیٰ نکڑے بے اور کہا کہ اللہ کے رسول سو اٹھ اللہ کے راستے میں میں دے رہا ہوں اور جنت کی بشارت آپ مجھے دیجئے اور مختلف روایتیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے کئی سو گھوڑے اور کئی سو اٹھ اللہ کے راستے میں بے ایک وقت خرچ کیے اور اتنا ہونے کے بعد رات کی تاریخی میں ایک ہزار دینات سونے کی اشرف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکر پیش کر دیا یہ صاحب اکرام کا جذبہ تھا یہاں مالدار ہونے کے بعد صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کمان نہیں ہے ان کے پاس تو پیسہ ہی ہے لیکن اگر اللہ نے تنگ دست رکھائے زیادہ آپ خرچ نہیں کر سکتے آپ کی کمائی زیادہ کشادہ نہیں ہے اس کے بعد بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیے دیکھیں جب اسی موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چندے کا مطالبہ کیا تھا تب ایک صحابی جو کہ ایک یہودی کے یہاں پر رات بھر کام کرتے رہے اس کے کھیتوں کو پانی دیتے رہے پانی دینے کے بعد ایک سا خجور جو کہ پیمانے کی شکل میں ہوتی ہے جس میں تین سے ساڑھے تین کلو خجور بیٹھتی ہے وہ زندار ہوتی ہے اس اعتبار سے اس پیمانے میں زیادہ بیٹھے گی لیکن اگر اسی پیمانے کے اندر گے ہوں ڈالا جائے ہلکا ہوتا ہے زیادہ وزن نہیں رکھتا ہے تو یہ پونے تین کلو کے قریب بیٹھتا ہے بہرحال ایک سا خجور ملی ایک سا خجور ملنے کے بعد وہ اس ایک سا کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد آدھا حصہ اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے خرچوں کے لیے اور آدھا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکر پیش کر دیا یعنی اپنی آدھی کمائی کو اور اللہ کی جنت اگر آپ کو حاصل کرنا ہے جہنم سے آزادی حاصل کرنا ہے تو بہت زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ نے آپ کو صاحب حصیت نہیں بنایا ہے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو گرچے کجور کے دو ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا خرچ کر کے تمہیں اس سے آزادی مل جائے اللہ اس کے بدلے میں بھی آپ کو یقیناً جہنم سے آزادی دے گا اللہ جذبوں کی قدر کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنا خرچ کیا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس جذبے کے ساتھ کس محبت کے ساتھ اور کتنے اخلاص کے ساتھ امال اس کے راستے میں خرچ کیا گیا ہے یہ اہمیت رکھتا ہے جب یہ صاحبی آدھا ساکھ حجور لے کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ کی آدھی ساکھ حجور کو پورے مالکے پر بکھیر دیا یعنی جس محبت اللہیت کے جذبے کے ساتھ انہوں نے خرچ کیا تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی اور اسے سارے مالکے پر بکھر کر یہ بتایا کہ یہ ہر چیز کے پر غالب ہے یہ اخلاص اور اجذبہ تمام جذبوں کے پر حابی رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے پر اپنے گھر کے سارے اساسے کو پوری پروپرٹی کو نبی کی خدمت میں لاکر پیش کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نیکی کے معاملے میں کمپیٹیشن کیا کرتے تھے کہا کہ آج تو میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا میں اپنے پروپرٹی کے آدھے حصے کو دو حصہ کرنے کے بعد ایک حصے کو اللہ رسول کی خدمت میں لے کر جاتا ہوں اور آج آگے نکل جاؤں گا لیکن جب وہاں پر پہنچے تو پتا چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آج بھی ان سے آگے ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے پورے سامان کو پوری پروپرٹی کو نبی کی خدمت میں لاکر پیش کر دیا یہ اصحاب اکرام کا جذبہ تھا وہ نیکی کے معاملے میں دین کے معاملے میں کمپیٹیشن کرتے تھے اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں کمپیٹیشن کرتے ہیں صحابہ کا یہ عمل اور ان کے اصوے اور قدوے کے پر چلنے کا جذبہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں آخرت کے معاملے میں ہمیں کمپیٹیشن کرنا چاہیے جنت کے حصول میں کمپیٹیشن کرنا چاہیے یہ جذبہ بہت اہم ہے بہرحال یہ جو باتیں ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زکاة یا صدقات کو ادا کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو بخیر نہ ہو جو تندل نہ ہو بلکہ ہر وقت اللہ کے راستے میں کشادہ دلی کے ساتھ فیادی کے ساتھ اپنا مال خرچ کرنے کے لئے تیار ہے چاہے اس کے پر حالات بہتر ہو یا نہ ہو سو صرف اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے یہ اخلاق حسنہ کی سب سے بہترین دلیل ہے کہ آدمی کے باخلاق ہونے کے لئے فیاض ہونا سخی ہونا بہت ضروری ہے دل کی کشادگی بہت ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل کے دریئے اپنے اخلاق حسنہ کے دریئے اور اپنی تعلیم کے ذریعے امت محمدیہ کے پر بہت بڑا احسان کیا ہے بلکہ احسان عظیم کہنا چاہیے اور اسی وجہ سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق اللہ رب العزت سور قلم میں اشارت فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقِ نَظِيم یقیناً آپ اخلاق حسنہ کے عظیم اخلاق کے سب سے بلند مقام کے پر فائز ہے اس کے اوپر ہیں آپ اخلاق کے گریٹس جہاں پر مکمل ہوتے ہیں آپ اس سے بھی بالا تر ہیں اتنے عظیم اخلاق کے آپ حامل ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کے قریب رہنے والے لوگ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اصحاب اکرام کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا قریب گئے اتنا زیادہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھا جبکہ دنیا کے اندر ایک تلخ حقیقت ہے جسے سمجھ لینا چاہیے اور مان بھی لینا چاہیے کہ آدمی دنیا میں جس آدمی سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ اس سے دور بھی ہو جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ قریب جانے کے بعد اس کی بد اخلاقیاں اور اس کی بدمزادی اور اخلاقی گراوٹ کا صحیح اندازہ ہوتا ہے اور شب و روز بیٹانے کے بعد اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس لیول کا ہے اور کس درجے کا آدمی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابلک ایسا نہیں تھا جو جتنا قریب ہوا اتنا محبت کرنے والا اتنا زیادہ آپ کا تعریف کرنے والا آپ سے محبت کرنے والا اور آپ کی مدہ سرائی کرنے والا بن گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عام آدمیوں کی طرح نہیں ہے آپ اخلاق کے ایسے درجے کے پر تھے کہ لوگ آج سے قریب آتے چلے گئے اصحاب کرام کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ہم فرق نہیں پر پاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہر کسی کو محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی سب سے وادے اور بہترین دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بھی بہترین اخلاق کے اپنانے کی تلقین کی ایک مطبع صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی تعلق سے سوال بھی کیا گیا جیسا کہ اس حدیث کے اندر مذکور ہے وَا نَبِي حَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنُو قَال سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَن اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةِ قَال تَقْوَ اللَّهِ وَحُسُنُ الْخُلْقِ وَسُئِلَ اَن اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْنَّارِ قَال الْفَمْ وَالْفَرْجِ کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا دو سوال تھے اور دونوں ہی سوال اپنی جگہ کے پر بہت ہی ماناخیز بہت ہی شاندار اور اہمیت کے حامل ہیں پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ رسول یہ بتائیے اَن اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةِ یہ کون سے آمال ہیں جن کی بنیاد کے پر ایک آدمی اللہ کی جنت کا مستحق اپنے آپ کو ثابت کر سکے اللہ کی جنت میں جانے کا اپنے آپ کو اہل قرار دے سکے وہ کون سے صفات ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی جنت کے مستحق بن سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار سوال کے جواب کو بہترین طریقے سے دیا اور کہا تقوى اللہ وحسن الخلق اللہ کا تقوى اور حسن اخلاق دیکھئے دو چیزیں ہیں اور دو بڑی حقیقتیں ہیں تقوى کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے کہ اللہ کا جیسا حق ہونا چاہیے اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے اور جیسے اس کے حقوق کی ادایگی ہونا چاہیے وہ ایسے ادا کیا جائے اور حسن اخلاق کا تعلق معاملات زندگی سے اور بندوں سے ہیں یعنی وہ شخص اللہ کی جنت کا مستحق ہے جو اللہ کے حق کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی بہترین رویے سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے یہی وہ شخص ہے جو اللہ کی جنت کا مستحق ہے اب سوال یہ کیا گیا اللہ کے رسول یہ بتائیے کونسی چیزیں ہیں جو جہنم میں لے کر جانے والی ہے کونسے آمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے آدمی اللہ کی جانم کا مستحق بن جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم سوال کا جواب بھی بہت ہی جامع انداز میں دیا اور آسل اللہ علیہ وسلم نے کہا الفم والفرج دو چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے پر سب سے زیادہ لوگ جہنم کے شکار ہونے والے ہیں جہنم کے اندر جانے والے ہیں اس کے عذاب کا ایندن بننے والے ہیں ایک موہ ہے اور دوسری شرمگا ہے اور آپ دیکھ بھی لیجئے یہی زبان جس کے ذریعے ہم اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں ذکر و اسکار ہے تسبیح ہے تحمید ہے تکبیر ہے تحلیل ہے ہر نیک عمل کو انجام دیتے ہیں لیکن اگر اسی زبان کو غلط کاموں کے لیے استعمال کر لیا جائے اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے وہی چیز ہمیں جہنم میں لے کر جائے گی یہ زبان ہمیں اللہ کی جنت تک لے جا سکتی ہے اور جہنم رسید بھی کر سکتی ہے یہ شرط ہے کہ اس کا استعمال صحیح طریقے سے کیا جائے اگر اسی زبان کو ہم اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں گے جنت میں لے کر جائے گی بورے کاموں کے لیے استعمال کریں گے جہنم میں لے کر چلی جائے گی اور وہی مسئلہ شرمگاہ کا بھی ہے کہ اگر شرمگاہ کا استعمال نکاح کے ذریعے اچھے طریقے سے کیا جائے تو یہ آپ کے لیے اولاد کا ذریعہ بنے گی نیک اولاد ہوگی جو آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا کرنے کا ذریعہ بنے گی اور مرنے کے بعد آپ کے حق میں تو آئے خیر کرتی رہ گی اگر اس کا استعمال غلط کیا گیا تو یہ آپ کو جہنم میں لے کر جائے گی اسی سے زناکاری کی گئی بدکاری کی گئی اس کا استعمال غلط کیا گیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے اور اس حدیث کے مفہوم کو ذرا توسیدیں دی جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ چیزیں اگر دو معنی رکھتی ہیں چیز اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے لیکن استعمال کی حیثیت اگر بدل جاتی ہے تو اس اعتبار سے فیصلہ ہوتا ہے اور اس اعتبار سے حکم لگایا جائے گا ایسا کہ ٹی وی کے پر سوال ہوتا ہے کہ کیا ان چیزوں کا استعمال صحیح ہے کہ نہیں یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹی وی آپ اپنے گھر میں رکھے یا نہیں مسئلہ یہ ہے کیا آپ اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرتے ہیں یا نہیں یہ اصل سوال ہے اور اسی کی جانب آدمی کو توجہ دینا چاہیے چھوری ہے آپ اس کا استعمال گھر میں اچھے کاموں کے لیے کرتے ہیں لیکن اگر اسی چھوری کو کسی کے پر اٹیک کرنے کے لیے استعمال کریں آپ اسی چھوری کے ذریعے کسی کو انجرڈ کر سکتے ہیں زخمی کر سکتے ہیں جان لے سکتے ہیں چیز ایکی ہے اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ تیہ کرتا ہے کہ اس کے ذریعے فائدہ مل رہا ہے یا نقصہ مل رہا ہے تو آج انٹرنیٹ کی دنیا میں موبائل ہے اور دیگر ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں یہ دراصل اس کے استعمال کے پر منصر ہے ہم وہاں پر یہ دیکھیں کہ اس کا استعمال صحیح ہو رہا ہے یا نہیں اس اعتبار سے حکم لگے گا اور اسی اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا بہرحال اس کا استعمال اپنی جگہ کے پر صحیح ہے دین کے کاموں کے لئے کرنا چاہیے اور ایک دلیل اور بھی ملتی ہے اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک کھل لم کھل نہ پہنچا دیجئے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے صفا کے پر صفا کی پہاڑی کے پر چڑے اور وہاں سے لوگوں کو پیغام دیا اللہ کی وعدانیت کی طرف دعوت دی صفا پہاڑی دراصل مکہ کا سب سے بہترین چینل تھا کہ اس جگہ کے پر کھڑا ہو کر اگر کوئی شخص اپنی بات پیش کرے تو اس مقام کے پر جو بھی کھڑا ہو کر کوئی بات پیش کرتا تھا ہر کوئی اس بات کو سننے کے لئے آیا کرتا تھا کوئی شخص ایسا نہیں رہتا جو وہاں سے کھڑے رہنے والے آدمی کی کسی بات کو نہ سنیں کوئی اگر نہیں پہنچ سکتا تو اپنے گلام کو یا اپنے کسی آدمی کو وہاں پر بھیج دیتا کہ جا کر وہ باتیں جو وہاں ہونے والی ہے وہ ہم تک پہنچا دی جائے یہ صفا کی اہمیت تھی دراصل وہ ایک چینل تھا اور اسی چینل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تاکہ دین کی باتیں سارے فرد ادک پہنچ جائیں کسی اعتبار سے یہ چینل جو ہمارے یہاں پر ہے ٹی وی کی شکل میں یہ بھی دراصل ایک ذریعہ ہے ہم اس ذریعے سے اللہ کے پیغام اللہ کے دین کی باتوں کو لاکھوں کروڑوں بلکہ عربوں انسانوں تک پہنچا سکتے ہیں ایک وقت میں یہ باتیں بہت سارے لوگوں تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں اور باتیں محفوظ بھی رہتی ہیں تو چینل کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے اور ایسی جگہ ایسا چینل جہاں سے اللہ کے پیغام اللہ کے دین کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی شکل میں اختیار کر کے اس کو بتا دیا اور اس کے بارے میں وعد دلیل بھی دے دی کہ ایسے ذراعہ استعمال کے جائے جہاں سے دین کی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے بہرحال بات ہم نے وہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ کا تقویہ ہر عصر اخلاق یہ دو عظیم صفتیں ہیں جو اللہ کی جنت کا مستحق بنائے گی استعمال کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے اگر ہم نے اپنی زبان کو صحیح کاموں کے لئے استعمال کیا اللہ کی جنت تک لے کر جائے گی لیکن ہم نے اسی زبان کے ذریعے غلط باتیں کی شرکیاں جملے استعمال کیے اور گیبتیں کی کچگلیاں کی کسی کی برائی کر دی تو یہی چیزیں ہمیں اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دے گی یہ ہمیں اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کے عذاب کے دائرے میں لاکر کڑا کر دے گی اور یہ چیزیں ہمارے لئے بڑی مشکل ثابت ہونے والے ہیں تو اس حدیث کے بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ حسن اخلاق وہ عظیم شئے ہیں جو آپ کو اللہ کی جنت تک لے جائے سکتا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بتا دیا اور اس اہمیت کو سمجھنے کے ساتھ ہمیں اپنے کردار کو بہترین بنانا چاہیے اپنے اخلاق کو سوارنا چاہیے اللہ کے حقوں کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رحمت اور اس کی جنت کے مستحق اپنے آپ کو ثابت کر سکے ایک دوسری اہم رباعت میں آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں جس سے ایک باخلاق اور بہترین اخلاق کے حامل شخصوں کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول رواح ابو داوت فی کتاب الادب اس نے باعت دو حضرت اماب ابو داوت رحمت اللہ علیہ جہاں عدب کا چپنل قائم کیا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم اس نے باعت کیا کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقیناً مومن اپنے حسن اخلاق بہترین رویے کے ذریعے وہ مقام پا لیتا ہے جو کہ ایک روسے دار کا تحجد گزار کا ہونا چاہیے بتائیے ایک آدمی جو روسہ رکھ رہا ہے یہاں روسہ رکھنے سے مراد یا تحجد کے ادا کرنے سے مراد وہ نہیں ہے جو صرف نماز یا روسہ رمضان المبارک میں ادا کیا جاتا ہے بلکہ یہ رمضان المبارک کے علاوہ ہے یعنی ایک ایسا شخص ہو جو رمضان المبارک کے علاوہ بھی تحجد کا اعتمام کرتا ہے روسوں کا اعتمام کرتا ہے نفل طریقے سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے ایسے شخصوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم مسئلے کو اس اہم حدیث کو بہن کیا ہے وہ اس لیے بھی کہ آدمی کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے وقت بہت ساری تقالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کو جھیلنا پڑتا ہے لوگوں کے سامنے کیسے کیسے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے یہ اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اپنے نفسوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور ایسی چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے جو نفسوں کے خلاف ہے اور اس کے نفسوں کو تقلیف پہنچانے والی اور ہر اعتبار سے اس کو پریشانی کے اندر ڈالنے والی ہے اس کے بعد بھی وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہے یقیناً یہ اس آدمی کے مقام تک پہنچ جاتا ہے جو مسلسل روزے رکھتے رہتا ہے تحجد گزاری کرتے رہتا ہے اس مقام کے پر اس آدمی کو لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے اس مقام کے پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے بھی وہی ثواب دیتا ہے جو روزہ رکھنے والا اور تحجد گزار شخص ہوتا ہے اخلاق کی یہ اہمیت اپنی جگہ کے پر بالکل نمائی ہے اور ہم نے بہت ساری احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس نشستوں کا وقت تو ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ